اسلام علیکم بشراس کچن بلوگز میں آپ سب ہی کا ویلکم کرتی ہوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے آج کی جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے چیکن کھیما پیٹیز پیٹیز آپ کے کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے اور ایک دم پرفیک بن کے ریڈی ہوں گے یہ ٹرکس بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں تو اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے آلووں کو بوائل کر لیا ہے اور اسے پوری طرح سے میش کر لیا ہے اس میں جو گٹے ہیں یا آلو کے جو ٹکڑے ہیں وہ نہیں رکھے ہیں ایک دم پوری طرح سے اسے میش کر کے لے لیا ہے اب میں آلووں کو تھوڑا سا فلیور دے دیتی ہوں تو اس میں میں نے ایٹ کیا ہے تھوڑا سا نمک نمک آپ اپنی ٹیش کے حساب سے ہی رکھنا آدھا چھوٹا چمچ گرم مسالہ پاوڈر ایک چھوٹا چمچ دھنیا سیرا پاوڈر آدھا چھوٹا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ آدھا چھوٹا چمچ کٹی ہوئی کالے مرچ پاوڈر اور آدھا چھوٹا چمچ چاٹ مسالہ اس ساری چیزیں میں آلو میں ایٹ کر دوں گی اس کے بعد باریک کٹے ہوئے دھنیا کے پتے بھی ایٹ کر دوں گی اور اسے اچھے سے مکس کر لوں گی اور پھر اسے میں رکھ دیتی ہوں سائیڈ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک برطن میں تیل گرم کر لیا میں نے تیل بہت زیادہ نہیں لیا ہے دو چھوٹے چمچ کے قریب تیل لیا ہے اس کے بعد اس میں باریک کٹی ہوئی ہری مرچ باریک کٹی ہوئی پیاس اور چیکن کا کیمہ ایٹ کر دیا ہے پہلے میں اسے ہلکا ہلکا مکس کر لیتی ہوں اس کے بعد میں پہلے اس میں مسالے ایٹ کر لوں گی تو اس میں میں ایک چھوٹا چمچ بھر کے دھنیا سیرا پاوڈر ایٹ کر رہی ہوں ایک چھوٹا چمچ لال مرچ پاوڈر ایک چھوٹا چمچ گرم مسالہ پاوڈر تھوڑا سا نمک نمک اب اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ہی رکھنا باریک کٹی ہوئی دھنیا کے پتے اور باریک کٹی ہوئی پودینے کے پتے بھی اس میں ایٹ کر دوں گی اور سارے چیزوں کو میں پہلے اچھے سے مکس کر لوں گی چیکن اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں ایک چھوٹا چمچ ادرک اور رسن کا پیسٹ ایٹ کر رہی ہوں اور پھر اسے میں اچھے سے مکس کرلوں گی چیکن کیما کے ساتھ ادرک اور لسن کا جو پیسٹ اسے مکس کرلوں گی اب میں ادرک اور لسن کے پیسٹ کے ساتھ چیکن کا کیما ہے اسے اچھے سے بھون لیتی ہوں میں نے گیس کی فلم کو میڈیم پر رکھا ہے اور میڈیم فلم پر میں اسے بھون رہی ہوں اسے اتنا اچھا بھوننا ہے کہ اس میں بلکل بھی پانی نہیں رہے اور اس میں چرچر کی آواز آ جائے جس طرح آپ بھونتے جائیں گے اس میں چلچل کی آواز آنی لگے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ کیمہ بہت اچھے سے بھونا گیا ہے میں نے کیمہ کو اچھے سے بھونتے ہوئے پکا لیا ہے اس میں بالکل بھی پانی نہیں رکھا ہے اب میں نے اس میں بارک کٹے ہوئے دھنیے کے پتے ایڈ کر کے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے میں اسے تھوڑی دیر تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں جو آلووں کو میں نے مکس کر کے رکھا تھا اب میں اس میں دو چھوٹے چمچ کان فلار ایڈ کر رہی ہوں آلو کو اچھے سے مکس کر لوں گی میں آلو بھی ریڈی ہے اور چکن کیمہ بھی ریڈی ہے تو میں ہاتھوں پر تھوڑا سا تیل لگا لیتی ہوں اور آلو کی جو سٹفنگ ہے اس سے لے لیتی ہوں اور آلو کو تھوڑا تھوڑا چپٹا کر لیتی ہوں ہاتھوں پر اور بیچ میں کیمہ کیلئے جگہ بنا لیتی ہوں تھوڑا سا کیمہ میں اس میں رکھ دیتی ہوں اور اسے بند کر دیتی ہوں یہ بہت آسانی سے بند جائے گا میں نے دو چھوٹا چمچ کون فلار اس میں ایڈ کیا ہے اب میں اسے اچھے سے بند کر دیتی ہوں ہلکے ہلکے ہاتھ سے ہاتھوں پر تیل لگانے سے یہ آسانی سے بند جائے گے یہ کہیں سے بھی ٹوٹے نہیں ہیں اور ایک دم پرفیکٹ بن کے ریڈی ہو گئے ہیں اسی طرح میں سارے بنا لوں گی تو ہاتھوں پر تھوڑا تھوڑا سا تیل لگا لوں گی اس کے بعد تھوڑا سا آلو کا سٹوفنگ لے لوں گی ہاتھوں پر تھوڑا سا چپٹا کر لوں گی اسے اور چکن کا کیمی کے لیے جگہ بنا لوں گی یہ بہت آسانی سے بند ہو جاتے ہیں اور بہت جلدی یہ بن جاتے ہیں اکتہم اس سے میں پیک کر لیتی ہوں اچھے سے اور یہ دوسرا بن کے بھی ریڈی ہو گیا ہے اسی طرح سارے بنا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے سارے بنا کے لے لیے ہیں یہ کہیں سے بھی ٹوٹے نہیں ہیں اور بہت ہی اچھے بن کے ریڈی ہوئے ہیں ایک دم پرفیک بن کے ریڈی ہوئے ہیں اب میں ایک برتن میں انڈا لے لیتی ہوں تو میں نے یہاں پر ایک انڈا لیا ہے کٹی ہوئی کالے مرچ پاورڈر اور تھوڑا سا نمک اسے میں پھیٹ لیتی ہوں اچھے سے میں نے بھی ایک ہی انڈا لیا ہے اگر مجھے انڈے کی ضرورت پڑے گی تو میں دوسرا انڈا بھی پھیٹ لوں گی لیکن فیلحال میں نے ایک ہی انڈا لیا ہے اور ایک انڈے میں ہی میں چار پیٹیز بنا لیتی ہوں بریڈ کرمز بھی ریڈی ہے انڈے کا بیٹر بھی ریڈی ہے اور پیٹیز بھی میں نے بنا کر لے لیے ہیں تو پیٹیز کو میں انڈے میں اچھے سے ڈوبو لیتی ہوں اب اسے میں بریڈ کرمز پہ رکھ دیتی ہوں اور اس پہ پوری طرح سے بریڈ کرمز لگا لیتی ہوں یہ کھانے میں اتنی ٹیسٹی لگتے ہیں بہت ہی زیادہ مزیکے لگتے ہیں اگر آپ مٹن کی میں سے بنانا چاہتے ہیں تو سین پروسیجر ہے آپ مٹن کی میں سے بھی ایسی بنا سکتے ہیں اور یہ پیٹیز آپ بچوں کو ٹیفن باکس میں بھی دے سکتے ہیں یا آپ لنچ باکس میں بھی اسے انجوائے کر سکتے ہیں اسی طرح میں سارے پیٹیز جو ہے وہ بنا کے لے لیتی ہوں پیٹیز ریڈی ہے میں نے یہاں پر تیل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے تیل اچھے سے گرم ہو گیا ہے میں نے گیاس کی فلیم کو میڈیم پر رکھا ہے اور میں میڈیم فلیم پر ہی اسے فرائے کروں گی آلو بھی پکا ہوا ہے اور چکن بھی پکا ہوا ہے تو اسے پکنے میں وقت نہیں لگے گا اسی لیے میں اسے میڈیم فلیم پر ہی فرائے کروں گی ایک طرف سے اچھے سے اسے فرائے ہونے دینا ہے اس کے بعد ہی اس میں چمچ کا استعمال کروں گی میں پلٹنے کے لیے جب تک یہ ایک طرف سے اچھے سے فرائے نہیں ہوتا ہے تب تک میں اسے بلکل بھی پلٹنے کی کوشش نہیں کروں گی تو ایک طرف سے جب یہ اچھے سے فرائے ہو گیا اس کے بعد میں نے اسے پلٹ لیا ہے اور اسی طرح میں اسے پلٹتے ہوئے دونوں طرف سے فرائے کر لوں گی یہ اگدم ریڈی ہے اور میں اسے بہت زیادہ ڈاک براؤن نہیں کروں گی بس اسی طرح کا گولڈن براؤن کلر اسے دے دوں گی اور اسے نکال لوں گی اور اسی طرح میں سارے جو پیٹیز ہے وہ بنا کے ریڈی کر لیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیٹیز بہت زیادہ کرسپی بن کے ریڈی ہوئے ہیں اور گرما گرم یہ بہت زیادہ مزی کے لگتے ہیں تو میں ایک پیٹیز آپ کو کٹ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں بہت آسانی سے کٹ ہو جائے گا بہت سوفٹ رہتے ہیں پیٹیز جو ہے وہ اندر سے تھوڑے نرم ہی رہتے ہیں چکن ہے اندر آلو ہے آلو ان کو بھی میں نے اچھے سی فلیور دیا ہے مسالوں کے ساتھ اور چکن کی ماں پیٹیز کی جو یہ ریڈی ہے وہ ریڈی ہے میں نے بنا کے ریڈی کر لی ہے میں اسے گرما گرم سورپ کر رہی ہوں ریڈی پسند آئے تو ٹرائے ضرور کر لیے گا مجھے دیجئے اجازت میں حاضر ہوتی رہوں گی میری ریسیپیز اور ویڈیوز کے ساتھ اب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں اور اگر آپ میرے چانل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں پہلی بار آئے ہیں تو پلیز میرے چانل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تینکیو سو مچ فور یہ ٹائم اللہ حافظ